بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز ہم نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اور ہم پیاز کو براؤن کر دیں گے جب تک ہمارے پیاز براؤن ہو جاتے ہیں اس وقت تک ہم بینگن کو سیٹ کریں گے ویورز تو ہم اس میں نمک بھنیا لال میچ بیکس کر دیں گے ان کو یہ مساءلہ تیار ہو گیا اب ہم بینگن کو تاٹ لیں گے اس طریقے سے ہم نے مینگن کو کٹنا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے پیچز کرنے ہیں اس طریقے سے اب ہم اسے کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے ہم نے اسے کٹ لگا دارے ہیں اس طریقے سے ہم نے ان کو اس طرح میں کٹتے جانا سارے بینگن ہمارے ڈیڈی ہو گئے اب ہم نے اس میں مساءلہ بھرنا ہے اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا سا مساءلہ بھرتے یہاں پر رہتے جائیں ہم نے سب پینگن میں مساءلہ بھر دیا اب پینگن ہمارے ڈیڈی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چیڑ کر رہے ہیں چیڑ کرنے کے بعد ہم اس میں ہمارے پیاز کر دیئے ہمارے پیاز ڈیڈی کریں گے اب ہم اسے دو منٹ کے لیے دھاپنے کے بعد ہم اسے دیکھ لیں گے کہ ہمارا پیاز اور ٹاماٹر دل جگا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو شامل کرنے کے ساتھ ہم اس میں یہ سارے مسالے اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم نے آلو کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے پانی کو سوپنے دیں گے تاکہ تھوڑے سے پیاز ٹاماٹر اور آلو گل جائے اور بعد میں پھر ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم دیکھ لیں یہ دیکھ لیں آپ پانی ملکل خوشب ہو چکا ہے اب ہم اسے مزید دو تین منٹ بھون لیں گے اور ہری میٹ شامل کر دیں ہم نے اب ہم اس میں ہم سا پھینگن پیٹ کر دیں گے اس طریقے سے ابھی نوے مکس کر دیں گے بھینگن کو ہم دو منٹ کے لیے اس میں دھون لیں گے اس طریقے سے ہم نے دو تین منٹ کے لیے بھون لیا اب ہم اسے تھوڑا سا پانی شامل کر کے دم پہ رکھیں گے ہم نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے اور ہم نے دم پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے آنک پہ لیں اور بلکل لگ کر دیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس پہ دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم اسے آرام سے مکس کر دیں گے اور مزید پانچ منٹ کے لیے بتائیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے بینگن اور آلو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہرا دھنیا اور ہری میچ پیٹ کر دیں گے اور مزید دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے دو منٹ یا تین منٹ دم دینے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے جی ویواز تو ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کم اس کر کے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی کیسی آپ کو لگی تو ویورز مجھے ضرور انسٹاگرام فیس بک پہ فالو کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ